راہل اور سونیہ گاندھی پر بی جے پی سانسد اشمنی چوبے کا ویوادت بیان لگتار طول پکڑتا جا رہا ہے بکسن میں کانگریس کار کرتا ہوں نے انہیں سات گھنٹے تک ہوتل میں قید رہنے کے لیے مجبور کر دیا حالانکہ سانسد صاحب نے کہا کہ وہ مافی نہیں مانگیں گے اور توتہ کی ماں اٹلی کی گڑھیا چہار کی پڑھیا بی جے پی کے سانسد اشمنی چوبے کو کانگریس ہائی کمان سونیہ گاندھی اور پدھیاکش راہل گاندھی کے خلاف اب شبدوں کا استعمال بھاری پڑ گیا ناوادہ میں شکروار کو انہوں نے دونوں پر ویوادت بیان دیا تو بکسر میں ان کا کانگریسی کار کرتا ہوں نے گھیراو کر دیا وہ بھی پورے سات گھنٹے تک بکسر کے ایک ہوتیل کے باہر اشمنی چوبے کے خلاف نارے بازی ہوتی رہی پتلا بھی پھوکا گیا اور سانسد مہودے کمرے کے اندر نظر بند رہے ہم آپ کو بتا دے کہ اشمنی چوبے بکسر سے ہی بیجے بی سانسد ہیں لیکن کانگریسی کارکرتاؤں کو اشمنی کے بول ناگاوار گزرے باوال کے بیچ خبر ہے کہ اشمنی چوبے نے مافی مانگنے سے انکار کر دیا ہے کہایا کہ ہم کوئی چور نہیں جو مافی مانگے ہم آپ کو پھر سے شکروار کا وہ بیان سناتے ہیں جس پر ہنگاما برپا ہے لیکن یہ جو توتا ہے نا یہ بیدیشی توتا ہے یہ بیدیشی گھرم سے پیدا ہوا توتا کی ماں اتلی کی گھڑیا جہر کی پڑیا ان دیش کے اندر جہر کی پڑیا مد گولو حالانکہ یہ ویبکش ماملے کو سانسد میں اٹھانے کا موڈ بنا چکا ہے پچھلے کچھ دنوں میں بی جے پی سانسدوں کے بڑھ بولیپن پر پی ایم نے بھی کئیوں کو پھٹکار لگائی ہے اب دیکھنا ہے کہ اشوینی چوبے کے بیان پر پارٹی کیا رخ اپناتی ہے بکسر سے پوشپیندر کمار پانڈے کے ساتھ آج تک بھی رو